بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر غریب کے لیے اور قانون ہے اور امیر کے لیے اور قانون ہے غریب کو انصاف تو ملتا نہیں اور اُلٹا مجرم کو ہی ماف کر دیا جاتا ہے آج منصور علی خان نے کاشف علی عباسی کے پروگرام میں انتہائی غصے میں آگے اور انہوں نے نولی کے چیلے کی زبردست طریقے سے بینڈ بجا لی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ فیصلے بھی ہیں یہ پریسیڈنسز بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن بائیومیٹرک کی شرط ختم نہیں کی جا سکتی اثر منلہ صاحب نے کہا یہ اتراز دور کرنا لازم ہے کیا یہ اتراز دور کرنا اب بھی لازم ہے یا اب نہیں لازم ہے سر لک انٹو دے ہسٹری آف آئی فیرسلام علائی کوٹ تو اس میں بڑے اپس ان ڈاؤن آپ کے اندر ہیں ٹھیک ہو رہا غلط ہو رہا ہے سر چھوٹی کل کرو جو لا کے مطابق دیکھو آخری جو پیرا لازم ہے نا زندگی GP انکہ جب اپلیکیشن آپ دیں گے دلائی پنچ یا جو پہلا جو آرڈر پاس کی ہے تو قانون کیا کرتا قانون یہ کہتا ہے کہ لا کے مطابق کریں یہ کہتا ہے نا یہ تو پریکٹس ہوگی نا کہ قانون کے مطابق قانون کیا کہتا ہے ان کو زمانت مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے بینچ بیٹھا ہے اسلام علائی کوٹ کا انہوں نے اپنے آرڈر کو دیکھنا ہے بچانا ہے تو صدہ کو کہ بلکل زمانت ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی اور میاں صاحب سرخرو ہوں گے بھائی صدی بات کریں آپ دیکھو میں تو پریڈکشن تو نہیں کر سکتا ساری پچھلے کتنے عرصے دیتے بیٹے پریڈکشن کری جا رہے ہیں کیوں منصور جو درخواست دائر کی گئی ہے میں سے بیٹیو سیڈ گوئنگے کل میاں صاحب آئیں گے جہاں سے اتریں گے اکیس تاریخ کو لیکن کل ان کو بیل حفاظتی زمانت یا داداری زمانت ہو جائے گی میں اب جو گفتگو کرنے لگا ہوں میں کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے بڑے احتیاط کے ساتھ کرو لیکن جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے غزہ کے حوالے سے آپ نے بات کیا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی یہ بیل کے اس پورے پروسس کو جس طرح میں نے سنا ہے میرا یقین کیجئے کہ غزہ کے حوالے سے جو صورتحال تھی جتنا دل میں درد اس سارے بناظر کو اور آپ کی گفتگو کو سن کے ہو رہا تھا آپ کی اس بیل کے حوالے سے جو گفتگو تھی یقین کیجئے کہ دل میں اتنا ہی درد ہو رہا تھا مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کس کی گفتگو سن کے زیادہ درد ہو رہا تھا آپ کو the whole conversation the whole conversation let me say this I don't know why we are laughing at this why are we laughing what is so funny about this whole process because the whole process stinks اس میں اتنی سخت گندی بدبو آ رہی ہے اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں کبھی یہ لادلا تھا کبھی وہ لادلا تھا لادلوں کے لئے قانون بنے ہیں یہاں پر محمد بوٹا آج جو سڑک کے اوپر کھڑا ہے یا ریڈی والا ہے یا رکشے والا ہے وہ اس نظام کو دیکھ کے کیا دیکھ رہا ہوگا کیا سوچ رہا ہوگا وہ کہ میرا بچہ اگر اندر چلا جائے جیل میں پولیس والا جو ہے اس کی فائل تک آگے موف نہیں کرتا جب تک وہ ہزار روپے رشوت نہ لے لے اور یہاں پہ ایسے ایسے رہنوا ہے وہ داخل نہیں ہوتے کورٹ کے اندر اور ان کی بیلوں کی اپلیکیشن یوں لگتی ہیں ڈیٹے بھی لگتی ہیں اپلیکیشن موف بھی ہوتی ہے اسی وقت بینچ بھی بنتا ہے ساری ہیرنج شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ ایک شخص خلیجی موالک کا دورہ کر سکتا ہے یورپ جا سکتا ہے لیکن پاکستان نہیں آسکتا کیونکہ وہ بیمار ہے اور پھر ہمیں ایسے 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 رہے ہیں کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے قانون کے اندر گنجائش ہے اس کے لیے میرا کمپیرزن نواز شریف کا محمد بوٹے کے ساتھ کرے کہ اس کا کیا قصور ہے تو محمد بوٹے کو تو آپ نے چھتر سال سے یہی کیا ہے نا منصور پرابلم یہ ہے کہ ہم چھتر سال سے ملک تو ایسی چل رہا ہے محمد بوٹا تو رگڑا جائے گا ملکی چور کی تو زمانت نہیں ہوگی لیکن آپ کے امیر لوگوں کی زمانتے تو اسی طرح ہوتی ہے ہماری کوٹس میں تو سر یہ کہہ دیجئے نا تو پھر کاشف صاحب پھر کہہ دیجئے کہ پاکستان کا انصاف کا نظام بھی جو ہے ایک سائیفر کے تحت چلتا ہے جو ایک کوڈیڈ میسج کے تروں ایک شخص سے دوسرے شخص تک جاتا ہے اگر تو وہ کوڈ ڈی کوڈ کرنا تمہیں آتا ہے تو سب ٹھیک ہے اگر تمہیں وہ لینگویج نہیں آتی یا تم از ایلیٹ سے تعلق نہیں رکھتے تو سڑو جا کے جلو کے اندر مرو جا کے جلو کے اندر تمہارے صد یہی ہونا چاہیے تو ایسے ہی نہیں ہوتا پاکستان ہوتا تو ایسے ہی ہے تو ٹھیک ہے نا سر تو پھر ہمیں کمپلین کس بات کی صحیح ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے لئے یہی ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں جب وہ آئے ہیں عدالت میں انٹر ہو تو پھولوں کی پتیاں بھی پھینکے ہوں کے اوپر کہ جی کمال کر دیا بہت بہت شکریہ آپ تو شریف لے آئے اور آئیے بتائیے ایک بیل چاہیے دو چاہیے تین چاہیے کتنی چاہیے کون پھینکے کر مجھے افسوس پھولوں کی پتیاں I hope کہ پھولوں کی پتیاں نیچے سے ہی آ رہی ہوں سر نہ آپ کے پروسیگیوٹر نہ آپ کے پروسیگیوٹر پھینکے گئے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا سر آپ نے اپنا ویو ان کی بات سنکا ان کا غصہ سنکے تھوڑا بدلہ ہے نہیں نہیں وہ اقیقت بات کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں میں بھی کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے جی بوٹے کو یہاں پہ انصاف کب بلتا ہے تو میاں صاحب کو ایک ایکسٹراری غیر معمولی انصاف نہیں غیر دیکھو یہاں پہ جو بھی بندہ انفلونشل ہوتا ہے اس کو ایک ایک ایکسٹراری انصاف بندہ تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کیوں کہ انفلونشل ہے اس نے ان کو یہ انصاف یا صاحب میاں صاحب کا یہ کیس میاں صاحب آپ جنرلائز کریں اس کو جنرلائز کریں جنرلائز کیوں کروں سر جنرلائز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو فسیلیٹی میاں صاحب کے لیے وہ جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے پلیز میاں صاحب کے خلاف کیسے بھی دیکھیں وہ کس طرح بنایا گیا ہے کیسے بھوٹے کا کیس جو مرکی چور کا کیس آپ یہ سوچتے ہیں کیسے بنایا ہے اس وقت آپ میرٹ دیکھتے ہیں ماضی کے فیصلے دیکھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کیسے بھی دیکھتے ہیں ایک چلی ہونسٹ نہ دیکھیں اگر آپ نے میاں صاحب کی محایت کر نہیں کریں بلکل کہیں بلکل میاں صاحب کو محایت کی بات سے نہیں جو میں فیکچول بات کر رہوں آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ کیسے ٹھیک بناتے ہیں میاں صاحب پہ چلیں آپ بتا دیں دیکھیں مجھے آج بھی پتا نہیں وہ اپنے اپارٹمنٹ کب خریدے گئے ہیں آپ کو پتا ایک سیکنڈ چھوڑیں ساری باتوں کو کب خریدے ہیں وہ اپارٹمنٹ سر اپارٹمنٹ 93 میں خریدے ہیں انہوں نے کہا پہلے دیٹرمنٹ کرو حسین نواز سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو وہ کہتا دوزاد چھے میں خریدے ہیں میں نے نہیں نہیں کیا جھوڑ بولتا وہ میری بات سنیں دیکھیں وہ جنہوں نے کیا حسین نواز نے کیا کہا آپ نے یہ بتایا لا کو دیکھنا ہے نہیں نہیں مریم بی بھی نے کیا کہا اگر 93 میں خریدے گئے تو حسن نواز نے 99 میں کیوں کہا کہ میں قرائے پہ یہاں پہ رہتا ہوں سر یہ کیس ٹرائل ہو چکا ہے نہیں چکا اب آپ بھاگ جائیں گے یہاں سے بھاگ نہیں بات نہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ کیس ٹرائل ہوئے میں کہے کتنی انکم بھی فلائٹ کری دے انہوں نے کہا وہ تو بہتا ہی نہیں ہے وہ تو دیٹرمنٹ ہو چکی تھی نہیں ہوئی ہے تیس کی ریٹرنز کے مطابق کتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپاٹر پر بھی منصور آپ میاں صاحب واپس تو آ رہے ہیں ذرا ان کو تو یہ کانفیڈنس تھا نا پہلے سے جس کی وجہ سے منارے پاکستان ابھی تک بیل اپلائے نہیں ہوئی اور منارے پاکستان پورے پاکستان میں ہیونگ سید بیل اپلائے پاکستان میں ایسے ہال میں واپس آ رہا ہوں کیا کر سکتے ہیں وہ یہ ایک بیگر کوئیسٹن کاشر صاحب دیکھیں میاں صاحب کی واپسی جو ہے نا جس طرح ہو رہی ہے اور یہاں پہ مسٹو بیگ نون کے مختلف ایک دن تو بلکہ میں ون ایٹی ایچ بھی گیا تھا جس دن شباز شریف صاحب پر اس کانفرنس کرنی تھی وہ وہاں پہ تو ٹو ہنڈر پرسنٹ کہ ہم نے جو سکیجل آف ایونٹس بنایا ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا میاں صاحب چلے اس سے آگے چلے یہ ٹھیک ہوگا میں نے آپ کی بات مان لی کہ ایونٹس ایسے ہوں گے کہ میاں صاحب کو زمانت ملے گی انہوں نے اپنا ایونٹ اس طرح بنائے گی یہ بتائیں کہ میاں صاحب اب بھی ایک کانوکٹ ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے دو کیسز ہیں جس میں ان کو سزا ہوئی ہے کیا اس کا بھی کوئی سکیجول ہے کہ وہ کتنے عرصے میں ان کی زمانت ہو جائے گی دیکھیں کاشی صاحب اور یا پھر ان کو زمانت نہیں ہوگی میں معافی چاہتا ہوں let me rephrase نائلی ختم ہو جائے گی اب میں اور کاشی صاحب آپ جو ہیں نا ہم لوگ ابھی اس میچ کے پہلے پندرہ اوبر کے اوپر ہی بیٹھ کے ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لگ اس طرح رہا ہے کہ مسلمی گنون کو اس میچ کے ریزلٹ کا پہلے ہی پتا ہے کہ جناب اس میچ کے تیسے اور میں کیا ہوگا چالیسے میں کیا ہوگا اور جب پچاس اوبر پورے ہونے تو کیا ہوگا they're quite confident about it ان کی body language یہی بتا رہی ہے کہ ان کو سب پتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اور اس کی جھلک آج ہم نے دیکھ لی ہے یہ اس کا پہلا آپ سمجھ لیے پہلے پانچ اوبر تھے جو آج ہم نے دیکھ لی ہے کہ وہ کس طرح ہوئے تو لگتا تو یہی ہے کہ ایک پورے سکرپٹ کے تحت یہ سارا کچھ ہوگا میاں صاحب بالکل اسی طرح ہی جائیں گے جس طرح آپ اور میں لہور سے اسلامباد بھیرا رکھتے ہیں تو ہمارے بچے وہ وہاں پہ مکڈاللڈ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ آرڈر کرتے ہیں کہ جناب ایک بگ میک دے دیں اور دو لارچ فرائز اور ایک اس کو اپسکیل کر دی جائے گا اس کو لات سائز میں دے دی جائے گا تو میاں صاحب بھی اسی طرح اسلامباد رکھیں گے کوٹ میں جائیں گے جناب وہ کہیں گے ایک لات سائز کی بیل دے دی جائے گا جناب میں بیل لینے کے لئے آیا ہوں اور اس طرح ان کو بیل دے دی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ وہ چارٹڈ پلیر ریٹ ہے اس طرح لہور آ جائیں گے ناظرین کے بیسے تو منظور علی خان سے بہت سی باتوں کے گلے شک ہوئے ہیں لیکن آج کی غریب انسان کو انصاف تو ملتا ہی نہیں الٹا اسے ہی جیلیں کاٹنی پڑتے ہیں اسے ہی سزائے دی جاتی ہیں لیکن اب انہوں نے بات کی کہ لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان ابھی تک آئے نہیں وہاں لندن سے پاکستان کے لئے روانہ ہے لیکن وہ لندن میں بیٹھے ہی ان کو بیل دے دی گئی ہے انہیں زمانت مل چکی ہے آج بڑے دوک سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اسد اللہ نے آج حرکت کی ہے وہ کبھی بھی ہم نہیں بھولیں گے وہ ہمارے دل میں بات رہے گی آج جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ جو بھی نواز شریف صاحب کا ائرپورٹ پر استقبال کرنے کے لئے جائے گا اسے جنت میں دوں گا مطلب کہ یہ زمین پر بیٹھے خدا بنے بیٹھے ہیں یہ لوگ جو فیرون کے ساتھ جو ہوا تھا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا جو یہ ان کا بیان سن کر میں میرا دل پھٹ گیا کہ ان لوگوں نے یہ بات کیا کر دیا یہ چودری صاحب نے لیکن ان لوگوں کا حشر بہت ہی برا ہوگا ان لوگوں کا فیرون سے بھی برا حشر ہوگا انشاءاللہ ناظرین اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرورہ گاہ کیجئے گا دیکھتے رہے گا سمیل آف پولیٹکس